اور ابھی تک کوئی مہینہ ڈیٹ پہلے تک بھی میں ایکٹیولی کر رہا تھا اس دوران مشکلات آویس لی آئی ہیں ہم نے بلکہ میرا خیالہ ہے خان صاحب کے بعد دو چار لوگ ہیں جن کے اوپر یہ پرچے ہوئے ہیں میرے پر بھی کوئی آٹھ نو دہشہ گردی کے باقی بھی پرچے ہوئے ہیں سیاسی پرچے ہیں ان کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے لیکن بیسکلی میں تھوڑا میرا بیک گراؤنڈ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں میری فیملی دادا اور سارے ہم بیسکلی فوجی ہیں اور میرا آدمی سے ظاہر ہے میرا خاندان ہے میری سوسر بھی فوجی ہیں دادا بھی ان کے بھائی چارو وہ بھی فوجی بلہ فوجی فیملی ہے پھر میری سسید میں میں نے صدر سسید میں جہاں میں ایم 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 ہوں وہاں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن گریجویشن کی اور وہاں بھی تقریباً آپ کو پتہ ہے سارے نائنٹی پرسنٹ وہ آتے ہیں جو فوجیوں کے بیٹے ہیں وہ فوج میں ہیں سارے میرے ان کو تعلق واسطہ بھی ہے میں اس کے باوجود ساری ان چیزوں کے باوجود ظاہر ہے ہم چلتے رہے دیکھیں یہ نو مہی والا جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں بڑا مجھے ذاتی طور پر پرپٹرپ کیا ہے بڑا تکلیف دے والا تھا کیونکہ سارے جب آپ کے اپنے گھر کے لوگ آپ کے دوست ایک عظیم آدمی ہے جس میں میں بلکہ یہاں منچن کر دوں کہ میرے دادا کی چھوٹے بھائی نائنٹین تھرٹی فائیف میں پری پارٹیشن وہ گولڈ میڈل بیفور پارٹیشن اور اونلی مسلم تو گیٹ سورڈ اف آنر دیر تو یہ میرے لئے آنر ہے کہ میں اس فوج سے بڑی کلوزلی افلیٹڈ بھی ہوں تو میں یہ جب واقعات ہوئے ہیں دیکھیں کچھ بھی کر لیں یہ جو سیاست میں پارٹیز آتی ہیں ہم نے جب شروع کیا تو یہ سیاسی سفر تھا اس سیاست تھی ان لوگوں کے خلاف جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ظاہرہ کے ایک ایسے سلسلے پہ جا رہے ہیں آگے کرپشن تھا باقی معاملات تھے یا جو بھی تھا میرا آپ نے کبھی سٹیٹمنٹ نہیں سنی ہوگی کہ میں نے ٹوئنٹی سیون یئرز میں کبھی بھی اپنے فاج پاکستان یا کسی بھی دارے کے بارے میں کوئی مجھے دکھا دے یہ ابھی کوئی ابرپٹ چیز نہیں ہے میں نے ستائیس سال میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی اور میں بڑی کانفرنڈنڈی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا بلیف ہے کہ ہمارے ادارے ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کے میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا جو شہید ہوئے ان کی فیملیز کو بھی دیکھا تو میں نے کلوزلی کنیکٹڈ تو یہ چیز جب یہ واقعہ ہوا کہ ہم سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اب اداروں کو بھی بیچ میں انوالف کر لینا ہے اب سارا نظام کو انوالف کر لینا ہے میں یہ نہیں مانتا میں خان صاحب کی حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا لیکن جنرلی کیونکہ میں نورت پنجاب کا پریزنٹ بھی میں تقریباً ڈیڑھ مینے سے گیا بھی نہیں میں لہا میں دہور بھی میں میں نے کوئی میٹنگز نہیں ٹینڈ کی کیونکہ میری رائے کچھ ہو رہا ہے میری رائے بڑی سادھی ہے کہ ہمیں جوہد و جوہد کرنی چاہیے یہ اپنی فیلڈ میں that is سیاست سیاسی لوگوں کے خلاف آپ نے لے گیا آنا ہے جب ادارے انوالف ہو جائیں گے دیکھیں عرب سپرنگ بھی آیا نا تو سب سے پہلے جو وہاں کی فواج تھی ان کو ہٹ کیا گیا یہ خطرنا کام ہے ہماری بقا پاکستان کی بقا جو ہے اللہ کے بعد جو وہ جوان وہ نوجوان وہ آفیسز جو کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں ابھی بھی آپ کی سرد میں ابھی بھی روزانہ تین سے چار شادتیں ہوتی ہیں میں بھی تھوڑا میں زیادہ کروں لیکن ہو رہی ہیں اور کون لوگ ہیں وہ کون سا آپ سے ارپورن پہ لیتے ہیں کوئی نوے ازان ہو رہی ہے میں ایک منٹ اجازت دیں تو میں اس کو ڈسکرٹی میں پی ٹی وی اچھا ہے میں نے دیکھا پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں میں ذکر کی کر رہا تھا کہ یہ جو نو مہی کا واقعہ ہوا اس میں آپ اگر دیکھیں گے میری فٹیج بھی ہوگی کہ ہم آن گئے تھے چیئرمن صاحب سے ملنے لیکن مظاہریں اندر نہیں جائیں دیا تو وہاں بھی میں نے یہ ساری سٹیٹ فرنٹ دیں گے دیکھیں یہ میں بات کر رہا تھا یہ جو ایرس فرنگ ہوا اور یہاں پہ وہ سارے مشکلات آئیں ہم ادارے ایک سٹیٹ کا حصہ ہیں جو پرمنٹ ہوتے ہیں جو پارٹیز ہیں آبیس لی وہ آپ پارٹیز آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں پبلک اپینین پہ آتی ہیں پبلک اپینین پہ جاتی ہیں ہمیں موٹیویشن جو ہوتی ہے پبلک اپینین سے لینی چاہیے رادہ دین ہم ایک بڑا چیز کر دیں کوئی بڑا مانسٹر کر دیں کہ ہمیں کوئی ہمیں پرابلم آ جائے داروں کے بغیر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ داروں اندارے امپورٹنٹ ہیں اور ظاہرہ ہیں امپورٹنٹ تو ابھی جو ریسنٹلی میہ والی میں حالانکہ میہ والی میں بھی انہوں نے میرا نام ڈال دیا ہے اور میہ والی کے وہ جو دو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ادھر باقی جہاں جتنی بھی دہشک گردی کی پرچے ہیں وہ بھی میرے پہ ہوا ہیں یہاں پہ ربطہ دے بینکائنٹ وہ نہیں ہوا لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ جنملی سو کہ جی ایچ کو والا واقعہ جو ہوا ہے اور جو لاہور کے کور کمانڈر کا واقعہ ہوا ہے جہاں جہاں بھی ہوا ہیں جہاں جہاں بھی سٹیٹ کی بلڈنگز ہیں چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ عدیہ سے ریلیٹڈ ہیں یا پاکستان کا ٹائٹل جن کے ساتھ ہے چاہے وہ پی اے پاکستان 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 ریلیٹ ہے whatever it is we need to focus کہ ہمارا جو ڈومین ہے وہ سیاست ہے میں اس کے اندر رہ کر اپنی سیاست کو کرنا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی unfortunate اور بہت ہی تکلیف دے اور whole lot چیز تھی اس سے لوگوں کے جو youngsters ہیں پختہ ذہن نہیں ہوتے وہ یہ چیز پھر repeatedly ہوتی ہے اور پاکستان دیکھیں already بڑی crisis میں تھانکس ٹو پی ڈی ایم پی ڈی ایم ہیں پی ڈی ایم میں غلون ان کی مہربانیاں بھی economic front پہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا اور ابھی ملک ابھی اس کے بعد اگر یہ بھی ہو رہا ہے border پہ بھی اگر اتنی ہی لڑائی ہے اور خدا نخواستہ اندرون بھی ایسی لڑائی ہے تو کون صرف ہے ہم مشکل وقت میں تو یہ expect کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ادارے جو ایک equipped ہیں جو ان چیزوں کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے even so much so کی جب زلزلے آتے ہیں یا even ڈیمز بنتے ہیں یا جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں ان میں ان کی proper involvement ہوتی ہے وہ اس میں باقاعدہ سپائی بچا رہے ہیں ہمارے officers پائی جا کے انہوں نے contribute کرتے ہیں تو لہٰذا میں frankly جو میری feelings ہیں میں شاید express بھی نہ کر سکوں کہ ایک انتہائی disappointment ہے انتہائی disappointment ہے کہ میں نے جس سفر پہ 27 سال اپنے مکمل کیے وہ abruptly یہ واقعات ہونے تھے یہ معاملات ہونے تھے اور مجھے سیاست سے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا میں سیاست کی بات کر رہا ہوں مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ ہے تو اس میں میں بھی اس لسٹ میں ہوں میں بلیف کرتا ہوں اس پہ بلکہ for sure i know it الحمدللہ کہ پاکستان کا survival اس کے ادارے ہیں ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے true but ان اداروں نے آج تک آپ کی سرد آپ کے سارے borders جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے اپنی جانے دی ہیں تنخواہیں کیا ہیں میرا خیال ہے کسی افسر کی اسی سال اسی زار دوسرے کی نوے ہزار سپائی کی چالی پنتاریزہ کیا اس دور میں اس دور میں کوئی اپنی جان دیتا ہے اس دور میں اتنے پیسوں کے لیے کوئی وہاں کام کرتا ہے ہم discourage کر رہے ہیں ان کو یہ ان کو discourage کرنا ہے اب لڑائی لڑے ہیں میں تو کب کہتا ہوں نہیں لڑے پلٹیکل لڑائی لڑے سیکن اداروں کے ساتھ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم یا کوئی پارٹی بھی یہ کام کرے وہ operate کرتے ہیں ان کا procedure ہے اور طریقہ car ہے اور violation میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سالمیت پر ملک کی بقاہ پر حملہ ہے we need to be very clear کہ اور پھر ادارہ ایک مٹھی کی طرح ہے آپ کسی کو identify نہیں کر سکتے ہم بھی چاہتے ہیں کہ political parties ادارہ بنے لیکن unfortunately کوئی بھی political party ادارہ نہیں میں بھی 27 سال رہا ہوں کوئی کے political party یہ ادارہ بنا دیا ہے system ہے election ہوں گے فلان آئے گا ایسا کہیں بھی نہیں ہے ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر قدر سمجھ آئے گی ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے سب equally ان کی value ہوتی ہے اس لیے میں آج آپ لوگوں نے سامنے آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں پی ٹی آئی سے اس کی membership سے basic membership سے اور جو عدے میرے پاس ان کو mention کرنا ضروری نہیں ہے اس سے میں دسبدار ہوتا ہوں اور میں نے اور سیاست as a whole یہ میرا cup of tea نہیں ہے میں نے realize کیا it's not my cup of tea کہ میں سیاست کروں کیونکہ کوئی ایسی مجھے بظاہر میں نہیں کہتا کہ ہوں گا جماعتوں میں کچھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے سفر کے بعد اگر میں اس نتیجے پر پڑھوں تو مجھے اس پر اس کو مجھے firmly اس کے پر کھڑا ہوں چاہیے اور انشاءاللہ تعالی میں بالکل یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ سیاست جو ہے نہیں کرنی اور انشاءاللہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے جب خان صاحب میرے گھر آئے 96 میں تو میں practicing lawyer تھا میں نے اپنی practice چھوڑ دی تھی امید کرتا ہوں کہ میں اپنی team کے ساتھ جو خدمت کر سکا جو human rights کے والے سے جو بھی لوگوں کی خدمت ہو سکی وہ کروں گا اپنی capacity میں تو میں آپ کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ میں نے ایک فیصلہ کی ہے determine ہو کے اور بالکل سوالوں کے جواب آپ کے تصالیر دنوں گا کوئی manage کرے گا جہاں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے تو سوال تھوڑا صاحب نے وہ ٹوشٹ کر دیا نا اس طرح نہیں ہے میرے پہ جو مقدمے ہوں ہیں کہ سب کی بیل لے چکا ہوں آج صبح بھی بیل ہم سب نے لی ہے سب میرے ساتھ ہیں جب ان کی بیل ہوتی ہے میری بیل ہو جاتی ہے مقدمات میں lawyer ہوں مجھ مقدمات کی حصیت کا پتہ ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہونا اس نوٹ ڈائٹ آپ کا اپنا بلیٹ بازر صاحب بازر صاحب ایک بھل ایک بھل ایک بھل ایک بھل نا بازر صاحب آپ نے کہا کہ ہمیں سیاسی میدان میں سیاسی رہی رڑھنی چاہیے ہمیں اداروں کو سیاست میں ملوکہ سناس کے رکنے کیا جانا چاہیے سابق چیف اپ آرمیشنہ اور جنرل کمر جویز باچوان نے فوج کو سیاست سے الگ کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اعلان پہ اس کی دیکھیں جب آپ ان کے دروازے پہ پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں تو رول آٹومیٹکلی بن جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رول نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ ہماری ہمیں بھی احتیاط سے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے دیکھیں ایک چیز میں گلاج کروں گا ہم نے یہ سیکھنا ہے to coexist نہ ہم پی ڈی ایم کو نہ پی ڈی ایم ہمیں نہ فوج کو ہم کسی کو جا کے دریاں میں نہیں برد کر سکتے ہم نے coexist کرنا ہے جو بھی اس پاکستان کا بشندہ ہے وہ سب لائل ہیں یہ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ہم نے coexist کرنا یہ بڑی سمپل بات ہے جو leadership جو جو leadership ہے parties کی میری ان سے درخواست ہے کہ please leader کا کام ہے patience patiently آپ اس کو handle کریں please سب سے کاؤں گا آپ اگر تحرک کی قیادة آپ سے Walt minter ہوتے ہیں تو کریں آکے اگلی بار اور بہتر کام کریں بٹ بیڈاؤٹ ای ونٹ بی دیر جو سوال ہے وہ کردی دیکھیں جی اچھا جی میری گزاری سنیں میں ویسے ای سی ال پہ ہوں میرے دوست نے ہماکتی کی ہے ویسے میں نے زندگی میں میری زندگی میں باہر ایک ٹکے کی میں یہاں پہ سب کو اس موجودہ حکومت کو بھی چیلنج کرنا چاہتا ہوں اور جو اور حضرات ہیں ان کو بھی کہ یار تم میرا بائی ڈیٹا چیک کر لو کہ میری کیا سٹیٹس ہے یہاں کا اسلامباد میں میرا گاؤں ہے چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن ہمارے وہاں سے آپ چیک کریں سارے فہم پچھ کریں اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کوئی ٹکے کی چیز باہر نہیں آئے اور ویزا بھیجا تھا لوگ جو محبت تھوڑے بہت کرتے ہیں ان کی خواہش تھی لیکن میں اسی ال پہ شرازی سارے سوال پر حال شرازی پہلے کہہ چکا ہوں آپ نے کہا کہ آج کے عملات پر حملہ ہوا تو میں سیاست کو جماعت کو چھوڑ رہا ہوں کیا آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ پیٹیا آئی کے ورکرز کی جانب سے حملہ ہوا تب ہی آپ اس جماعت کو چھوڑ رہے ہیں ساتھ یہ کہ پارلیمانی راداریوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ آپ اس لیے جماعت سے علاق ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے پر تریکشن کیسز دے آپ کو ڈرائیا گیا ہے کہ آپ پر کیسز بن جائیں گے جماعت چھوڑ دیں اور آپ نے اس لیے میں آپ کے جواب دوں ایسے آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ دو سال پہلے جو کھاتا کھلا تھا وہ دو سال پہلے وہ کلوز ہو گیا ہے وہ کلیر ہو گیا ہے آپ کے لیے مجھ پر کوئی پریشر نہیں ہے اور مجھ پر پریشر ہوتا تو میں کہیں جاتا میں نے تو پولیٹکس ہی بات کیا ہے میں نے اس تائیس سال میں اپنے بیٹے ہیں تین تینوں کو کبھی میرے حوالے سے کسی بیٹے کو دیکھا میں بلیو ہی نہیں کرتا یہ یہ جو معروسی سیاست ہے میں چاہتا تو یہ میری سیٹ تو تیار ہے اگر میں نہ چھوڑتا تھوڑا تکلیف برداز کرتا تو میں تو پھر ایم این اے بن جاتا ایم ناٹ انٹرسٹڈ دیکھیں میرے یقین یہ ہے کہ اس ساری بگدڑ میں کوئی پوچھتا ہے کہ بگدڑ میں کتن لوگ مرے ہیں کون مرے ہیں کیسے مرے ہیں یہ بگدڑ جو ہے نا ہمیں یہ روکنی پڑے گی ہر سیاسی طاقت کو اس کو روکنا پڑے گا خدا رہا اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے ہم مسئلہ کر دیں بڑا اچھا آپ کا تعلق رہا ہے خان صاحب کے ساتھ میں بتا ہے بڑے پلوز بھی رہے ہیں اور آپ جن حرات میں چھوڑ گی جا رہے ہیں تو کیا اب کوئی مشورہ دیں گے امران خان کو اور یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ اس معاملے میں بھی دلبرداشتا ہے کہ قرآنے لوگوں کے مشوروں کو اس طرح یہاں پارٹی میں ویلیو نہیں دی جاتی جس طرح دی جانی چاہیے تو وہ کون لوگ ہیں تو امران خان کو گھرے میں لیے ہوئے ہیں اور ان سے اس طرح کی چیزیں کروارے ہو رہے ہیں یہ بھی بڑے پتا ہے میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بتا تو بہت کچھ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفورچنیٹ ہے کہ کچھ لوگ چند دو لوگ ذرا اگریسیو ہیں میں ان کو یہ نہیں کہ لائلٹی پر کسی کی شک نہیں کرتا اگریسیو ہے لیکن ہم نہیں ہیں ہم نے اسٹائی سال کو کہتا ہے بڑاپا آگیا تو شد بچور ہوتے ہیں ہم ہو گئے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ لیڈر جو ہوتے ہیں جو ہے خان صاحب کوئی شک نہیں ہے he's the most popular person تھوڑا سا میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے نہیں ملا کیونکہ میں ملتا تو شاید میں موم ہو جاتا پھر لیکن میں نے جان چھڑائی ہے in the sense ایک تو میرا عارمی سے بہت relationship ہے in the sense یہ کہ میرے پڑھائی وہاں ہیں میرے ساتھ رہنا کھانا پینا ان کے ساتھ ہے میری فیملی ہے دادا میرے فوجی ہیں سب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کم بولنے میں بڑی حکمت ہے اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ کی طاقت ہے کوئی شک ہی نہیں لیکن advice جو ہے نا بڑے چند لوگوں کو لیا کریں جو چھانٹی ہی ہوئے آپ نے جو نا آزمائے ہوئے آپ نے چاہے وہ 20 سال سے ہیں کہ وہ 20 سال سے ہیں کہ وہ 30 سال سے ہیں میں سمجھتا ہوں میں ناکس رائے کہہ رہا ہوں میرا ناکت خان صاحب اتنا ہے بلکہ بہت ہی چھوٹا ہوں نہ میرا اتنا وہ وزن ہے ٹھیک ہے میرا اس کو نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہماری جو طاقت ہے نا وہ ہماری انسٹیوشنز ہیں انہیں ہمیں protect کرنا ہے اور آپ سپیشل سیٹس پہ بھی کچھ خواتین کو اپنی علاقی میں سے لے کے آئے تھے تو اب آپ سیحسے چھوڑے ہیں تو وہ خواتین جو جو آپ کی وجہ سے ایم ناکت بلی کیا وہ بھی سیحسے چھوڑ رہی ہیں یا وہ بھی پاٹی دیکھیں میں اس لئے آج بیٹھا ہوں کہ یہ تاثر ہی نہ جائے بٹھا تو میں بھی پانچ ساتھ لیتا دیکھیں میں پاٹی کے خلاف نہیں جا رہا پاٹی کو ایڈوائز کر رہا ہوں اس لئے کیلہ بیٹھوں یہاں کے میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیں ہیں میں آپ کو بتاؤں لویلٹی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے کبھی ان کو فورس نہیں کروں گا کبھی ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ آئیں یا جائیں یہ ان کی میری ذات مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سے آگے ایک قدم چلوں میں میں بلیو نہیں کرتا بلکہ نوئنگلی میں بلیو اسے نہیں کرتا کیانی صاحب آپ نے سیاست چھوڑ دی نہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو اپچونٹی بھی نہیں دیتے ہماری گلتی دیکھیں ہم ٹرگر نہیں کرتے میرا بلیو ہے کہ اس میں مجھے نہیں پتا دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے کون ہوں بتانے والا کہ کون تھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو محول بن گیا تھا نا وہ خطر نہ ہوتا دیکھیں آپ جو مرضی کہہ لیں جتنا مرضی آپ اختلاف کر لیں لیکن ایک دفعہ آپ کا ہتھا پائی ہوتی ہے نا جیسے بھی ہو جائے کوئی آپ کے ساتھ جو چار کھڑے بندے میں شروع ہو جاتے مارنا یہ تو آپ کو بتا ہے لڑائی میں ایسا ہی ہوتا ہے تو ای بلیو کہ ہمیں بہت ایسا لیڈر اور ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاپلر لیڈر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے خود منیج کرنی ہے دیکھیں میں نے آپ کو گزارش کی کہ آپ ریکارڈ چیک کر لیں میرا پورا ریکارڈ پلیز چیک کر لیے گا میں بڑی کنفیڈلی یہاں بیٹھ کی بات کروں آپ سے میں نے دو مینے ہو گئے ہیں میں وہاں نہیں گیا آپ جا کے چیک کریں میں سن تا لینے سن تا لینے آپ نے جواب دینا ہے تو پھر آپ دیتے ہیں لیکن مجھے اگر دینے دیں تمہیں گزارش یہاں میری گزارش سمپل ہے کہ میں بلیو نہیں کرتا جب آپ کو یہاں کے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اسی لیے کہ میں ایڈونٹ بلیو انٹ میں نے میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا نہ میں نے کسی کو کہا ہے کوئی چھوڑا یعنی چھوڑا دیکھیں وہ ہر پولیٹیشن نے اپنا ٹائم لگایا تو میں نے سیکریفائز کیا سیونٹ سیونٹی سیونٹی ایرز میں نے کر دیا میں نے حلفاں کسی سے بات نہیں کی اگر کوئی چھوڑتا یا نہیں چھوڑتا اس کا ایشو ہے میرا نہیں ہے امیر بھائی یہ وضائی ہے کہ جب اٹیک ہوا واسک یونگ صدا کردہ باسی یہ جی ایس کیو کے چوف پہ پراؤنڈ لے کر وہاں سے غائب ہو گئے اس طرح کے امیچور پولیٹیشن یا لوگوں کو پاکستان تحریکی انصاف کیوں اس حوالے سے ان کو نکالنے کے حوالے سے یا اس پر کیوں کاروائی نہیں کرتا دیکھیں میرا تو کہا آپ کو کہ ایم نوٹ ایکٹیف سنس پرابلی ڈو منس تو میری صرف یہ ایک گزارش تھی کہ یہ جو ہوا نہ میں نے فیزیکلی جو تصویریں آئی ہیں وہی میں نے دیکھی ہیں اب تو میں ایکس پی ٹی ہو گیا ہوں تو مجھے اس کا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے میں خوف زدہ ہوں کیسے میں پانی پی رہا ہوں یا میں بیوش پڑھا ہوں یا کیا ہے اللہ کے بندے میں نے کہا میرا تو تلک ایسا ہے کہ میں دیکھیں یہ خوف سے زیادہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں خوف نہیں مضبوط ہوتا بس آج کے بعد آپ لے لیں اچھا میں نے تو چار دفعہ یہ بات کیا ہے کہ میں دو مہینے سے بھائی نہیں گیا آپ دو طریقی جگانے کی بات کریں تو ریاکشن میں نے تو میں نے کہا میرے حساب سے ایک سیڈ ڈے تھا ایک تکلیف کا دن تھا تو میں تو دو ڈیڑھ مہینے سے گئی ہے نا تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں میں نے دیکھیں اللہ کرے میں چاہتا ہوں کہ تمام دیکھیں امپورٹنٹ ہیں سیاسی جماعتیں جو جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کا رول ہے صرف یہ کریں کہ انہوں نے دروازے مکفل کر لی ہیں نا خدا راہ یہ کھٹ گیاں دروازے کھولیں دوسرے کے لیے اور بیٹھیں یہ اداروں کی طرف بھاگنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور بیٹھ کے ڈالاؤ کے طرف مسئل کریں آپ نے ایک بری ہے دوسرے کے بچے کریں اس پی ڈی 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 پورٹر ہے آپ بلیز نہیں ہونے دیا نہیں نہیں ایسی باز دی یہ تو اسمپشنز ہیں سوشل نیٹی آئیس شکریہ آمار سب ترینیو